یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹی فائیف چورانوے پچانوے فیصد سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا الیون پوائنٹ ٹو باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے آہا میرے بندو آج مانگو میں دینا چاہتا ہوں کہیں گے یا اللہ کیا مانگے ہر شاہ تو مل گئی اور کیا مانگے کہنے ہی مانگو کہیں گے اچھا راضی ہو جا تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہو گیا ہوں راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھائینا توڑے لٹر نہ پھیر دا دو دکھے لے جا کے ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے اچھا مانگیں اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں گے یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹی فائیو چورانوے پچانوے فیصد سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا الیون پوائنٹ ٹو باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالی جنت میں دماغ کھول دے گا سورا سورا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناو نو تار یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹ دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کوئی چھے لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے اور چار پانچ فیصد جاگ آتے ہیں انہاں کدارے چاچا تباہی پھیر سڑی ہے یہ سارا جاگ جاندہ تینا تا شیطانوں میں اگل آ لینا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے اللہ بس ہو گئی تو اللہ کہتا ہے نہیں اب یہ تھوڑا مانگ ہے اور مانگ اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی بس ہو گئی اور کچھ نہیں چاہیے کہنیہ لگتا ہے اور مانگ اور مانگ اب یہ کہتا ہے یا رب کیا مانگ تو نہیں کیا مانگا تو نہیں کیا مانگا تو نہیں کیا مانگا اب یہ ڈسکشن ہو رہی اب پھر تیاری ہو رہی پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے پھر کہیں گے اللہ کہہ گا نہیں اور مانگو کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیوں مانگیں تو سبحان اللہ میرے رب کہیں گے میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع نہیں ہوئی لیکن اچھا چلو جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا جنت والوں کے لیے سب سے عالی آیت قرآن کی سب سے بشارت والی آیت لَهُمَّا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد جو چاہو گے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے یہ سب سے عالی درجی کی آیت ہے جہنم والوں کے لیے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی فَذَقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابًا چکھو اس عذاب کو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے میرے بھائیو یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب کا ہوگا تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی پیاس بھی لگ رہی اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے کیا کیا گھر بن رہے ہیں کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہست سے زیادہ میٹھے ہو جائیں کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں دپٹہ لہر آئے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے اور مسکر آئے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی حضرت آشا کا فرمان سنو یاد آیا زمانے بعد ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھیں اور جنت کی ہوریں بیٹھیں ہوئیں دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا جنت کی ہوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی نحن النعمات فلا نبعس ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا نحن الرازیات فلا نسخد ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو نحن المقیمات فلا نرحل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا موت آئی ساتھ چھوڑ گیا تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں ناعِمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم نحن المتصدقات فما تصدقتن ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو نحن المتوضیات فما توضعتن ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنا ہن ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غلب آجائیں اور یہ غلبہ ستر ہزار کا مطلب ہوتا ہے لا محدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لا محدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی کمال رکھے گی جمال رکھے گی اور اللہ اپنے شہرے کے نور میں سن کے شہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو عبد ہی کر دے گا عزل ہی کر دے گا ہمیشہ کے لئے کر دے گا میرے بھائیو یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے جس کی چابی اسلام ہے اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیندین کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائج سے دے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام اور دین تو اسلام ہی ہے عجب بات لوگوں سے مانگو تو شرمانہ پڑتا ہے جی ذرا آپ سے بات کرنے ذرا علیہدگی میں بات کرنے ذرا آپ سے علیہدگی میں بات کرنے علیہدگی میں کیوں بات کرنے کہ سب کے سامنے مانگتو شرمت یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور جب اللہ کا فقیر بننا تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے ملتظم سے چمٹا ہوا چیخیں عرفات کے میدان میں چیخیں ریاض الجنہ میں چیخیں جمعہ کی راک شب قدر میں چیخیں حرمین کی دعا میں چیخیں سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے باقی تو زلت ہی زلت ہے اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور جس نے براہ راز دینا ہے اب میں امجد سے کہوں بھئی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو اور اگر میں براہ راز ان سے مانگ تو چھوٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے دیکھے خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو سلح کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو سلح کر لینا بیوی لڑے ہوئے تو خامند سے سلح کر لی خامند لڑا ہے تو بیوی سے سلح کر لی بھائی لڑے ہیں تو سلح کر لیں اولاد ماں ماں لڑے ہیں سلح کر لیں اللہ کو سلح پسند ہے سلح پسند ہے محبت سے رہو اختلاف فرائی بھی رکھو اختلاف فل مسائل بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی آؤ ہم سب توبہ کر لیں توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ موسیقا موسیقا